السلام علیکم سٹورنٹس میں شکفتہ مہم جو آپ کو اردو پڑھاتی ہے فائزش کشنہ لینہ چوڑ میں آج میں ٹینڈ کلاس کو آپ کا یہ جو پہلی گزل جو ہے عرش کی وہ میں نے پڑھائی آپ کو تو اب دوسری گزل عرش کی تو جو میں آج آپ کو پڑھاؤں گی ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی یہ زندگی کسی مفلس کی بددعا ہی سہی تو شاعر یہاں پہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں جتنے بھی غم ملے مجھے میں نے ان کا سامنا کیا مہمت اور حوصلے کے ساتھ اسی لیے زندگی میں اگر مجھے کتنے ہی تکلیفیں کیوں نہ آئیں دوح کیوں نہ آئیں وہ میں ایک طرح سے برداشت کروں گا ایک طرح سے زندگی بسر کروں گا اگر چاہے اس زندگی میں تکلیفیں ہی کیوں نہ ہو تو وہ سزا ہی سہی یہ زندگی میرے لئے اگر سزا ہی سہی ہے سزا ہی ہے یہ زندگی کسی مفلس کی بددعا ہے اگر یہ ایک مفلس کی بددعا ہے کہ زندگی عذاب ہے دکھ ہے اس میں تکلیفیں ہیں کیونکہ ایک گریب ہی جانتا ہے کہ وہ زندگی کیسے بسر کرتا ہے وہ ہی جانتا ہے جس پر گزرتی ہے تو ایک گریب کی یہ بد دعا ہے کہ یہ زندگی جو ہے ایک سزا ہے ایک تکلیف ہے ایک دکھ ہے تو اگر یہ مجھے اسی حساب سے ملے اسی طرح ملے تو میں ہر طرح سے یہ کارنے کے لئے تیار ہوں نہ اس کو بول کہ میں نے تجھے کیا تکلیف تکلیف کو پیدا کرنا شاعر کہتا ہے اے میرے دوست کہ ایک طرح سے خدا کی طرف سے کہ اگر تجھے اس دنیا میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے مگر یہ مت بول تو اسے بول یہ مت بول کہ تجھے اس دنیا میں کس نے لایا ہے یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی سہی مگر آج یہ الگ بات ہے کہ آج تمہاری حکومت چلتی ہے اس دنیا پر تو ملے ایک طرح سے ظلم کرنا ایک طرح سے کسی پر سختیاں کرنا ایک طرح سے یہ دنیا جو ہے ایک انسان کو لگتا ہے کہ میں ہی میں ہمیشہ زندہ رہوں گا ہمیشہ اس دنیا پر ایک طرح سے حکومت کروں گا تو یہ نہیں بولنا ہے تجھے کہ ایک دن تجھے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور اس دنیا میں جس نے پیدا کیا وہی تمہیں لے جائے گا یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ شاعر کہتا ہے اپنے محبوب کے لیے کہ میں اسی میں خوش ہوں کہ اگر میں تمہاری نظروں کے سامنے ہوں اگر تمہاری توجہ مجھ پر ہے تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی سئی اگرچہ تمہاری نگاہ جو ہے تمہاری نظر جو ہے کسی اور کے لیے ہے مگر یہ بہت ہے کہ میں تمہارے نظروں کے سامنے رہتا ہوں یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سب رہتے ہیں مگر یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ وہ کس کو نوازتا ہے کس کو رحم کرتا ہے کس کو ایک طرح سے اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے مگر کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اگرچہ سامنے آتے ہیں اللہ کے سامنے اس کے لیے ان کے لیے وہی بہت کچھ ہوتا ہے وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش عرش اپنے آپ سے مخاطب ایک طرح سے اپنی بارے اپنی آپ سے ہی بول رہا ہے اے میرے محبوب اے عرش میرا محبوب میری روح میں تحلیل کا مطلب ہے مل جانا اس طرح مل گیا ہے میری روح میں اس طرح گل مل گیا ہے اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی سہی اگرچہ وہ میری زندگی سے دور ہے اگرچہ وہ مجھ سے جدا ہوا ہے وہ جدا ہی سہی مگر یہ کیا کم ہے کہ وہ میری روح میں ایک طرح سے مل چکا ہے ایک طرح سے میری روح میں بسا ہوا ہے امید ہے آپ کو یہ دوسری گازل سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی تو تب تک کے لئے خدا حافظ